بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو جو ون ڈے سیریز پاکستان بٹوین نیوزیلینڈ ہو رہی ہے اس کے پہلے میچ کے اوپر ہم رویو پیش کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے سب سے پہلے ٹاؤس جیتا اور بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا یہ باب رازم کا بہت اچھا فیصلہ تھا کہ بورڈ کے اوپر آپ اچھا بلا سکور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دوسری ٹیم جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائے گی اور ایسا ہی کچھ ہوا یہ ہے نسیم شاہ جو کہ پانچ وکڑ دینے میں کامیاب ہوئے اس نے شروع سے ہی نیوزیلینڈ کو انڈر پریشر کر لیا جب اس نے پہلی وکڑ جو ہے وہ ایسے موقع پہ اڑا دی جب وہ انیشل سٹیج پہ تھے دیکھنے کے ایسا ٹائم بھی آیا کہ نسیم شاہ جو ہے جناب ہیٹرک کے اوپر پہنچ گیا اور آخر کار پانچ وکڑ لینے میں وہ کام جاب رہا پاکستان کی طرف سے تین فیفٹی بنی اور اس میں جناب فخر زمان چاکولیٹی کپتان ہمارا باب رازم اس کو دو چانس پہ ملے ایک پہلا چانس چوبیس رن کے اوپر اور دوسرا پچیس کے اوپر لیکن اس وقت ہمیں لیٹر ماسٹر سچن ٹینڈلکر اور برائن لارا بہت یاد آئے کہ جب ان کو چانس ملتا ہے تو وہ سنچری سے نیچے نہیں رہتے بلکہ پاکستان ہو انڈیا ہو یا ویسٹ انڈیز ہو برائن لارا ہو یا سچن ٹینڈلکر ہو یہ دونوں بندے جب ان کو کہیں چانس ملا تو انہوں نے بلکل اس چانس کو اویل کیا اور آخر کار میچ جتوا کا ٹیم کو وہ میلان سے باہر نکلے لیکن چاکلیٹی ہیرو ہمارا بابرازم اس کو دو چانس ملے چوبیس رن کے اوپر ایک اور دوسرا چانس ملا جناب اس کو پچیس رن کے اوپر لیکن پھر بھی اس نے فیفٹی ہی ماری سب سے مین رول پلے کیا اس میچ میں جناب نسیم شاہ نے جس نے پانک پانچ وکٹس لے لیے اور وہ جناب مین آف دی میچ بھی رہا یہ ایک اچھی منٹ ہے پاکستان کی نیوئیئر ہیپی نیوئیئر واقعی ہی ویور یہ ہمارے لیے ہیپی نیوئیئر ہے کہ پاکستان نے اوڈی آئی سیریز میں جناب پہلا میچ جیت لیا ہے اور اس سے پہلے جو ٹیسٹ سیریز تھی وہ بھی برابر کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ نسیم شاہ ہے جناب سجدہ شکر ادا کر رہا ہے اور جب اس نے پانچ وکٹ ان کے اڑا دیئے تو جناب دو سو پچپن نائن وکٹ آؤٹ یہ نیوزیلینڈ کا سکور رہا اور اس میں سب سے زیادہ میم جو تھا وہ جناب فلپ کا تھا تھرٹی سیون رن اس کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے ایک ان کا بیک ویل ہے ترتانیس رن اس کے قابل ذکر ہیں اور یہ جناب لیٹن جو کہ بیانیس رن بنانے میں کامیاب ہوا تو یہ ان کا سکور کارڈ ہے دو سو پچپن کے اوپر محدود کرنے والا سب سے مین پلئر ہمارا نسیم شاہ یہ پاکستان کی جب باری آئی تو پاکستان کی طرف سے پہلی ففٹی فخر زمان نے کر دی اس کے بعد دوسری ففٹی جناب بابرازم کی تھی اور تیسری ہمارے وکٹ کیپر بیٹس مین رزوان کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب انڈ کے اوپر راؤف جو ہے ہارس راؤف یہ بھی چھکا مارنے میں کامیاب ہوا تو جب آپ کو اچھی وکٹ اچھی پارنشپ مل جاتی ہے تو پھر انڈ کرنے میں دھونی جیسا کردار کوئی بھی پلئر ادا کر سکتا ہے تو پھر انڈ کریں